ہیلو جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزرے ہیں آپ کی زندگی مجھے کہتے ہیں پاکستانی آٹی ایسیسا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین پروجیکٹش کرنے تک ہوں یقین جانئے جب آپ اپنے کسی فیملی ایویڈ کو ریمیمبریول بنانے کے لیے مجھ سے اتنے کیوٹ پروجیکٹس بنواتے ہیں تو میں بہت خلوص اور محبت سے آپ کی پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں یہاں میرے پاس ایک مہنڈی ٹرے ہے جو میری ایک فیملی فرنگ نے ارجنٹلی اپنے بھائی کی مہنڈی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیسٹمائز پروائی اور اس نے مجھ سے کہا اسرا ایٹس اپری یو تمہیں ییلو ان گین کالر یوز کرنا ہے ایک اچھے سی مہنڈی ٹرے مجھے بنا کے دینی ہے تو میں نے کہا اوکے جی مہنڈی ٹرے بنانی ہے بن جائے گی اس میں ہم نے کٹوریاں بھی اٹ کرنی ہے وہ بھی بن جائیں گی میں نے یہاں لے لی ایک ٹرے میں نے ٹرے کی بیس بنا لی جس میں میں نے ٹرانسپیرن این گرین کالر ایٹ کر دیا ابھی میں آپ کو اس کا بیک سائیڈ دکھاتی ہوں اب جب میں نے بیس ریڈی کر دی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ساتھ ہی ساتھ اپنے ایلفہ پیٹس کی ریڈی کر لی میں نے گرین کالر کی بیس کی ہے اپنی ٹرے کو اور ایلفہ پیٹس میں نے بنائے ہیں ییلو کالر میں کیونکہ مجھے دونوں کالر کا کمبنیشن لے کر ایک مہنڈی ٹرے ریڈی کرنی تھی کیونکہ یہاں بات آ جاتی ہے میرے آرٹ سکلز کی جس کا ٹیسٹ تھا جس میں مجھے ٹین آن ٹین چاہیے دی اگر ہم ریزن کی بات کریں تو اس پر ڈیپکلٹی یوز بات اگر ہم اپنے کالر سیلیکشن کو ایمپروپ کریں ہماری میجرنگ سکلز اچھے ہوگا تو ہمیں نہ تو ریزن میں فیلیر ملے گا اور نہ ہی ہمارا ریزن جو کہ کیمیکل ہے وہ بیسٹ ہوگا اچھے تو اس مہنڈی ٹرے کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس میں دو کٹوریا ہونے چاہیے مہنڈی ایلفہ بیٹس اس کے اوپر ایڈ ہونے چاہیے اور یہ گرین این یلو کلر میں بینی ہونے چاہیے مہنڈی ٹرے ہم بنایا اور اس کو ہم چنکی چنکی سا لکنا دیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے سو میں نے یہاں پر اس میں کچھ چنکس لیز کی ہے انسٹیڈ اف یزن گول لیف جو ہمیں اپنی زیادہ شائن نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک مہنڈی ایونڈ کے لیے ہم نے رڈی کی ہے سو میں نے اس میں گولڈ گولڈن چلس ایڈ کر دی ہیں اچھا یہاں میں ان سب کو اسیمبل کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ بننے کے بعد اچھی لگے گی اور یہ میں نے بنائی کیسے ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی یہاں میں نے جب دیکھا کہ میں نے مہنڈی میں 5 ایلفہ بیٹس بنا لیے ہیں جس میں ایم ایچ این ڈی آئی ہے تو مجھے یاد آیا کہ اس میں میں نے ای تو بنایا ہی نہیں ہے بٹ یہاں سٹوری قتم نہیں ہوتی ہے اب ای بنانے کے لیے میں ایک اور ڈی اتنا ویسٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے اس سے ارجنٹلی ہینڈوگو کرنا تھا اور اس مہنڈی ٹرینی راول فنڈی تک ٹریول کرنا تھا اب میں نے سرچ کیا کہ کچھ ایلفہ بیٹس میرے پاس رکھے ہوئے تھے جو میں کبھی بنا لیا کرتی تھی جب بھی میرا ریزن ایکسٹر ہو جاتا تھا اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی میرے پاس کچھ ایلفہ بیٹس مولز کیچن مولز ایئرنگ مولز موجود ہوتے ہیں اور میں اپنا ریزن اس میں اور یہاں میں فائنل ٹوپنگ کے لیے ریزن لوں گی 50 گرام کیونکہ یہ ٹری ہم نے پہلے سے ریڈی کر لی ہے ٹری بنانے کے لیے میں نے ریزن لیا تھا 100 گرام پھر میں نے اس کی بیک سائٹ کو کوٹ کرنے کے لیے 50 گرام ریزن لیا ہے اور اب میں اس کی فرنٹ سائٹ کو کوٹ کرنے کے لیے 50 گرام ریزن لے رہی ہوں یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہماری ریزن ایک کیمیکل ہے جو کنیکٹڈ ہے ہارڈنر سے ریزن این ہارڈنر جب تک ہم کنیکٹ نہیں کرتے یہ کیمیکل ریاکٹ نہیں کرتا میں جو کیت یوز کر رہی ہوں جس میں ریزن این ہارڈنر دو بوٹل موجود ہیں میرے پاس اس میں ریزن کا ریشو ہم نے لینا ہے 2 ہارڈنر کا ریشو ہم نے لینا ہے 1 2 x 1 ہم نے یوز کرنا ہے for making this chemical جہاں اب میں 25 گرام ہارڈنر ہارڈنر کو پور کرنے سے پہلے میں نے تیر کر دیا تو میرا ویٹ زیرو ہو گیا so it will help me to get perfect measurement always remember that ریزن & ہارڈنر دونوں بوٹلس کو ہمیشہ ائر ٹائد رکھنا ہے ہمیں good quality ریزن سرچ کرنے کا بہت ایزی سا method ہے کہ ہم نے دونوں بوٹلس دیکھنی ہیں کہ ان میں کوئی yellow stone کو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی پر ہمارا ریزن yellow stone پر جا رہا ہے it means کہ اس کی shank life ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو چکی ہے but ریزن ایکسپائر نہیں ہوتا ہم ریزن کو as base coating کیلئے اگر ہمارا ریزن yellowish stone پر چلا گیا ہے but اگر ہمارا ریزن crystal flare ہے اور ہمیں اس کی self life کو بڑھانا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کے caps کو اے ڈائیڈ رکھنا ہے میں اس مولد میں جس کو یو کٹوریاں بناوں گی میں کٹوریاں میں ملی ریزن ختم ریزن ایک ختم ریزن میں ریزن کو پوریاں جب تک مجھے سیٹس فیکشن نہیں ملی کہ there is no more need to add resin کیونکہ میں یہاں ریزن مکس کرنے کے لئے آئیس کریں سٹکس کا یوز کرتی ہوں سو میں ریزن کو سیٹ کرنے کے لئے بھی آئیس کریں سٹکس کی یوز کرتی ہوں چلنج جی تو پر ہماری کوٹ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے الفا بیٹس کو چھوڑا سا سائم کر لیا کیونکہ پاسس کوٹنگ کے بات ہمارے الفا بیٹس بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں انہیں سین کرنا is necessary ٹرے کے اوپر فائنل کوٹنگ کے لیے میں نے ٹرانسپیرنٹ ریزن کو پور کیا اور تھوڑا سا یلو کلر ریزن میں نے اس کے اوپر پور کر دیا ہے ایس اٹھوڑا سا دیمانڈ آف مائی کلائن کہ میری مہندی ٹرے گرین اینڈ یلو ہونی چاہیے مہندی ٹرے گرین مہندی ٹرے ریڈی کر کے دینی ہے اوکی اب اس لیئر کو ہم نے ڈرائی ہونے نہیں دینا بات وی ویل ویٹ فور 10 منٹ ٹو لیٹ اٹھوڑا جب تک میں اس میں تھوڑا سا پیٹرن کر دوں گی لے جی تو پیٹرن تو میں نے ریڈی کر دیا ہے اب اس کو ڈرائی ہونے سے پہلے پہلے میں فائنلائز کر دوں گی اور فائنلائز کرنے کے لیے میں نے جو دو کٹوریا ریڈی کی تھی اور آلفہ پیٹس جنے میں نے سین کر لیا ہے وہ میں اسمبل دے کے ابھی آپ کو دکھانے لگی اوکی so as you can see کہ بیس کارر میں نے گرین رکھا so آلفہ پیٹس این کٹوریا مجھے یلو کارر میں چاہیے تھی اور میں نے اس کو تھوڑا ساتھ چنکی لپ دینے کے لیے اس میں گلیٹر چنک ایڈ کر دیے کیونکہ مہنڈی ہے اور مہنڈی تو ایسی ہی ہوتی ہے چلی تو سارے آلفہ پیٹس میں اس کے اوپر فکس کر دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ای کے ساتھ میں نے کیا کیا کہ یہ ملکل اس کے ساتھ میچ ہو گیا آلفہ بیٹس کیونکہ میں نے اے دے بیفور ویڈی کر کے رکھ لیا تھے تو ابھی میں آلفہ پیٹس پر بھی فائنل کوٹنگ کر کر آپ کو دکھاؤں گی اچھا تو جب میں یہ سارے آلفہ بیٹس سیمبل گھر رہی تھی تو میں بہت زیادہ فوکس تھی کہ کہیں میں نے سپیلنگ مستیک تو میں نے نہیں کی تھی بہت ہر چیز کو ریڈی کرنے سے پہلے ڈبل چیک کرنا is very important چلیں جی تو مہنڈی سٹ اپ ہم نے ریڈی کر دیا ہے اور جو میں نے کٹوریاں بنائی تھی کٹوریاں کو میں نے پھل ڈن نہیں کیا تھا اسے ہافٹن رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کا ہاف سائد ٹری سے بہر رکھوں گی اور ہاف سائد ٹری اوپر اٹیس کروں گی سو دیکھ اس بائی آپ کو اس میں ہول نزل آ رہا ہوگا اچھا ٹری دن کرنے کے بعد مجھے کچھ کمی نظر آ رہی تھی مجھے نظر آئے کچھ پرل جس میں میڈیا میں ایک سمول دولو سائز میرے پاس موجود تھے میڈیا مگر میں ایڈ کرتی تو بہت آٹ اوپ تا شیپ چلی جاتی ٹری سو آئی پک سمول ون لاسٹ بیٹ نورٹ لیز آئی ایمپرٹنٹ سٹیب 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 آئی ہیٹ گن جو ہماری ٹری کو شائن دینے میں ہلپ کرتی ہے بابل بوشت کرتی ہے اور ایک سموٹ ٹیکسٹر ہمیں پروائیٹ کرتی ہے اوکے سو وائل مزنگ ہیٹ گن ہمیشہ ہم لو سائٹ بٹن پر کلک کریں گے ٹھرٹی تو فورٹی سیکنڈز تک ہم میں نے یہاں پر اس کو ہیٹ پک کیا ایت دیپنڈز کے آپ کے پروجیکٹ کا سائز کتنا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اپنی ہیٹ گن کو یوز کریں گے اور یہ گلیٹر چنگ میں نے اس پری میں ایٹ کیے کو آپ کیا دیپنی چینل پکیستانی آیت سیشای آیت آپ تو کم پکیستانی آیت ٹھر آیت 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 موسیقی